انجیل برنباس جو ہے ہمیں نہیں پالوں گے قرآن میں کوئی ذکر یہ تو ہے اللہ نے اسے اپنی طرح کو اٹھا لیے کم اٹھایا کس موقع پر اٹھایا پھر سونی کون چڑھا یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے ولیکن شبہ لہم مشابت پیدا کرنی گئی یہ تو نکھیہ ہے کس سے مشابت پیدا کی گئی کس کی کی گئی یہ کچھ پتہ نہیں انجیل برنباس کے اندر ہے جیوداس اسکیری آٹ جس نے گدداری کر کے گرفتار کروایا حضرت مسیح کو اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی وہ گرفتار ہوا وہ سونی چڑھا ہے اور وہ تو گویا کہ کیفر کردار کو پہنچ گیا جس نے گدداری کی تھی وہ تو مستحق تھا اس کا کوئی ظلم نہیں ہوا اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کی شکل بدل دی گئی مہارلہ وہ حضرت مسیح دوبارہ آنے یہ اتنی یقینی خبر ہے یہ بھی ہماری صحیح ہے ان کے اندر موجود خبریں حضرت مسیح آئیں گے اور وہ کوئی مسیح نہیں ہوں گے بقول غلام عمد قادیانی لعلت اللہ علیہ کے مسیح نہیں ہے اصل اسیح اصل جو ہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ نازل ہوں گے تو یہ دو جو ہیں ان کا کردار ہوگا بہت مؤثر اور فیصلہ کن لیکن بہرحال یہ ہونا ہے اب اس سے پہلے جو ایک معاملہ ہے وہ ہے ملاحم بڑی بڑی جنگوں کے تذکرہ موجود ہے حدیث کے اندر کتاب الملاحم واقعیدہ پورے پورے باب ہیں اور ان ملاحم کے اندر اس میں دو نتیجہ نکلنے والے ہیں نمبر ایک بہت بڑا نقصان ہوگا مسلمان ہوگا بہت بڑا عذاب آئے گا اللہ کا مسلمان ہوگا لیکن اس کے بعد بلکل خاتمہ ہو جائے گا یہودیت کا یہود ختم اور عیسائی مذہب بھی ختم اب یہ دونوں باتیں بھی بڑی عجیب لگتی ہیں کیسے گوان کر لیں آپ عیسائیوں کی طاقت ان کی ایٹمی قوت ان کے فلان ان کے مزائل ان کے ہتھیار گھن آئے ہیں اللہ کی قدرت سے کوئی بائی نہیں اللہ کی قدرت سے اگر چوتہ سو برس قبل جو ہے تئیس برس میں انقلاب آگئے تھا جزیر نمائی عرب میں آج بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت سے تو یہ ہونا ہے ان ملاحی میں جیسا کہ میں نے حرش کیا دو کام ہونے ہیں کیوں سمجھئے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ یہودی بھی اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے ہوئے اب تیسری مرتبہ جو ہے پچھلی سنجی کے آغاز سے ان کی پتہ بھی ذرا اوپر چڑھ گئے ہیں انیس سو سترہ میں بالفورڈال نیک نیلیشن انیس سو اٹھالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کی توسیہ ہو گئی پتنگ چڑھی ہوئی ہے نا امت مسلمہ کی پتنگ بھی چھڑھی شروع ہوئی امت مسلمہ بھی اور اسلام بھی وہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں اس کا پہلا فیس کیا تھا آزادی کی تحریک ہے پھر علماء کا رول ہے جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں جیسے دو فتنوں کا میں نے ذکر کیا فتنہ انکار حدیث اور فتنہ ختم نبوت کا جو نفی کی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے علماء نے ان کا رول بہت شاددار ہے انہوں نے تحریکے چلائی ہے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور تیسری پھر ہے کہ اصل دین کے احیاء کی ایک جدو جہوت جس کے بارے میں نے آپ شرص کیا تھا کہ برے صغیرِ حفاق و ہل کے اندر اس میں جو ہے علماء اقبال مولانا ابو القلامہ ذات مولانا ابو العلاء مودودی اور پھر ہماری تنظیم اسلامی یہ ایک لائن ہے اس کو سلسلتوں زہم کہہ لیجے اس کی طرف ابھی لوگوں کا کتنا رجوع نہیں ہے لہذا ابھی یہ چھوٹے ہیں لیکن ہر چھوٹی شئے ہی تو بڑی بنتی ہے ہر بڑی شئے کبھی چھوٹی ہی ہوتی تھی اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے حضور کو اگر دس برس میں ممشتر سو آدمی ملے تو ہم کون ہے کہ ہمیں تو اب تک کامیابی حاصل جانی چاہیے تھی نہیں اتنے وقت لگے گا اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ سارا جو معاملہ ہے اب اس میں آخری مرحلہ جو ہونے والا آپ دو جنگوں کا ذکر آپ سے کرتا ہوں ایک جنگ کے اندر ہلاکت اتنی ہوگی اتنی ہوگی اتنی ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو جنان میں ختم ہو جائے گی ایک بچے ایک اور جنگ کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے اسی علم لے کر رومی عیسائی اے مسلمان و تم پر ہم دعاور ہوں گے اس کے لیے تو سمجھ گئے نیٹو تیار ہو رہی ہے اسی کام کے لیے ورنہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد کیا نیٹو کی ضرورت تھی اب نیٹو تو بنایا گیا تھا یو ایس ایس آر کا راستہ روکنے کے لیے کامیرزم کا راستہ روکنے کے لیے کامیرزم تو مر گیا اپنی موت مر گیا وہ تو دفن ہے کرمینل کے اندر دفن اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے مسلم فنڈمنٹلزم سے اور مسلم فنڈمنٹلزم کی تعریف کیا ہے جو مسلمان اسلام کو نظام سمجھے جو مسلمان خلافت کی بات کرے وہ فنڈمنٹلزم سے واقعی جو نماز روزہ کرتا رہے لیکن یہ کام نہ کرے اس کا نام ہی نہ لے اس سے ہمیں کوئی حرض دے اس سے کوئی خطرہ نہیں یہ دوسرا اسلام جو ہے جس کو دین جہاں دین سمجھا جائے اسلام کو مذہب نہیں نظام سمجھا جائے اور اس کو قائم کرنے کی جد و جود کی جائے نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیے جائے یہ ہے جس کو کہ آج کہا جا رہا ہے میں حیران ہو رہا ہوں آپ بھی دیکھیں گے تو حیران ہو جائے نیوز ویوٹ اور اس کا ٹائٹل ہے الاسلام الرادکالی نیوز ویک میں عربی ریڈیکل اسلام اس کو یہ ریڈیکل اسلام کہتے ہیں رادکالی یہ اصل میں انگریزی کو جو عربی کہتے ہیں ریڈیکل کو رادکالی الاسلام الرادکالی حقیقت من حقائط الحیات یہ تو زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے ماننا پڑے گا ہے اب آپ نفی نہیں کر سکتے اس میں جو مضمون اس موضوع پر آیا فرید ذکریہ کا یہ جو ہے بڑے اہم مضمون نگاروں میں سے ہے اس نیوز وی کا فرید ذکریہ مسلمان ہے اور ایک ممبئی کے امام مسجد کا بیٹا ہے جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان ہوتے تھے بہت بڑے فلسفیوں یہ بھی مولانا شہاب الدین یہاں ہوتے تھے خطیب یہ جو چبرجی پارک جام مسجد اس کی خطیب ان کا بیٹا تھا یہ مغرب میں جائے مغربی رنگ چڑ گیا جیسے ان پر چڑ گیا تھا چنانچہ میں نے سنا تھا کہ مولانا شہاب الدین صاحب نے تو آخ کر دیا تھا اس لیے کہ وہ فتنہ انکار حدیث میں بہت شدت کے ساتھ ابتنا ہو گیا تھا اصل میں بھی جو مسلمان گیا ہے یورپ میں جا کر اس نے اور امریکہ میں جا کر اگر اسلامی سٹڈیز پڑھے ہیں بھئے اسلامی سٹڈیز پڑھنی ہے تو علماء سے پڑھو یہودی امریکہ مگل یونیورسٹی جہاں سے کہ فضل الرحمان نے کیا تھا پی ایش ڈی یہودی کا شامل ہے اور ان سب کا اصل حملہ جو ہے وہ حدیث پر ہے حدیث سے توڑ دو قرآن کو پھر جو چاہو قرآن جو ہے پھر جدر چاہو اس کو لے جاؤ جدر چاہو جیسے موم کی ناک کو بڑ دو جدر اگر حدیث سے نشطہ ملکتے ہو جائے تو پھر آپ اسلام کو جو چاہیں کر لیں اسلام کے شائر کا انکار کر دیں سب کچھ کر دیں آپ کے اختیار اختیار ہے تو جس طریقے سے وہ اس زمانے میں اور اس قدر مشہور ہو گئے ہیں جنہاں فضل الرحمان کہ انہیں بار بار بلایا جاتا تھا وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں سے متعلق مسائل جو ہے ان کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے دو آدمی تھے صرف اس وقت ڈاکٹر فضل الرحمان پاکستانی اور ڈاکٹر حسین نصر ایرانی یہ سمجھ جاتا ہے ٹاپ موسٹ جہاں سکولرز اسلام پر امریکہ میں تو اسی طریقے میں نے کہا کہ فرید ذکریہ یہ ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ یہ اب تمہیں ماننا پڑے گا تم نفی کر دو نفی کرنے سے نفی نہیں ہو جائے اس لئے حقیقت من حقائق الحیات اب یہ ریڈیکل اسلام is a reality among the realities of life you have to acknowledge کہ یہ ریڈیکل اسلام وہ سامنے ہے اگر کہ فرید ذکریہ بھی پورے طور پر اسے سمجھا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ try to live with it ظاہر بات ہے ریڈیکل اسلام ان کے ساتھ برداشت نہیں کرے گا ریڈیکل اسلام وہ تو چاہتا ہے total نظام اللہ کا ہو یہ نہیں کہ کچھ تھوڑا مورا ساہیدر سا پیچ ورک کر دیا جائدر سو جوڑ دیا نہیں total اسلام اسلام مکمل نظام حیات ہے وہ کسی کی پیچ ورک کو قبول نہیں کرتا تو یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جس طرح ابلیس کی مجلس شورہ نامی مضمون میں ایک قوال نے کہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عارضو خاکستر میں ہے چھپا ہوا ہے جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے اندر تو دہک رہا ہے اوپر اس کے راکھ آ گئی تو نظر تو نہیں آ رہا وہ ریڈیکل اسلام نظر نہیں آ رہا تھا پورے عالم اسلام نے مذہب اسلام پر اوپر کناعت کر دی تھی ٹھیک ہے بھئی انگریز ہے انگریز کا قانون ہے انگریز کی حکومت ہے ہم اپنے نماز روضہ تو کر رہے ہیں چلو کافی اس لیے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہے کہ ہم ہا توہین ذاتی ہو جائے گی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہی جو ہمارے حکمرانوں کے لیے مجھے تشویش ہو انگریزوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے ہم ہر نماز پڑھنے پر پابندی نہیں مسجدے بنانے پر پابندی نہیں روضے پر پابندی نہیں حج پر پابندی نہیں یہ سمجھ شراب پینے پر ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ہے شراب خالے کھول رکھے انہوں نے ہمیں زنا پر مجبور تو نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ہے کہ زنا کے لائسنس وہ دیتے ہیں تو یہ ہے بہرحال تو اس پر علامہ اقبال نے بھپتی چسکی جو میں نے کہا تھا دین کے تصور کا مجدد اقبال ہے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناردہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ نماز روضے کی آزادی سے اسلام آزاد ہو گیا اسلام تو محکوم ہے کہاں ہے اس کا نظام یہ پورا بینکنگ کا نظام شایع ہوا ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اعلانیں جنگ ہیں تم اس کے لئے سمجھتے ہیں اسلام ہے تو وہ اسلام جو ہے ریڈیکل اسلام وہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا جو کفر اور اسلام کے درمیان کوئی مفاہمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آج کل جو انٹر فیت ڈائلاؤگز ہوتی ہیں بڑے بڑی کانفرنسز ہوتی ہے اور شاہ عبداللہ جو ہے ان کی بہت تعریف کی گئی وہ کہاں کریے انٹر فیت کیسے فیت ایک ہی صحیح ہے اور وہ اسلام کا ہے باقی سب مالت ہے ان کو ہم ریکنائز نہیں کرتے یہ سب کفر ہیں یہودیت ہے تو کفر ہے عیسائیت ہے تو کفر ہے آپ تجھ تصریف کرتے ہیں اس میں کیسے مفاہمت ہو جائیں حق اور باطل میں مفاہمت یہ تو جو علامہ احبال کہتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریف ہے باطل تو چاہتا ہے کہ دو ہو چار ہو ہمیں بھی کچھ ریکنائز کر لیا جائے کچھ چھوڑا سا ہم ان کو ریکنائز کرنے گے تو باطل دوئی پسند ہے باطل کے اپنے پاؤں ہے ہی نہیں وہ کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریف ہے شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول حق اور باطل کے درمیان کوئی مشارکت کوئی شرکت کوئی مفاہمت ایک قبول من کرو لیکن وہ شاہ عبداللہ ہوں یا کوئی اور ہوں یہ چمچے ہیں امریکہ کے سب قسم اس سے تو توقع تو کچھ بہت اچھی تھی لیکن نکلہ تو بلکل یہ جو اپنے دوسرے بھائی فہد کا بھی باپ لگتا ہے اپنے سارے معاملات کے اور وہ جو جس طریقے سے پرو اسرائیل پالیسی ہم لے کر ہی چل رہے ہیں جس طریقے سے تمام عالم عرب نے آپ لوڈ کی جئے غزہ پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا اس کو سپورٹ کیا وہ کہتے ہیں حباس کو ختم ہو جانا چاہیے یہ کیا ریڈیکل ہے یہ وہ ریڈیکل اسلام دن بادشاہوں کے بھی تو خلاف ہے وہ ریڈیکل اسلام کہتا ہے کہ یہ بادشاہت ہے اسلامی نہیں ہے یہاں پر جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں ہے نماز روزے سے حرمین شریف سے حکشریفین سے جو ہے پھرہ نظام لاؤ اللہ کا دین کا نظام لاؤ بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے یہ تیل کی دولت اس لیے تو نہیں ہے کہ تم عرب ہاں عرب ڈالر کے اپنے محل بناو یہ تمہارے لیے تو نہیں ہے یہ عوام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ اپنے تمام بندوں کے لیے پیدا کیا اس کی دولت کے تم جو ہے مالک بڑھ کر بیٹھ گئے آپ کو معلوم ہے ایک جو ہے ان کا محل عرب و ڈالر کا بنتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ مادشاہ سلامت کے اگر وہ سال میں ایک دفعہ ایک ہفتے آ جائیں تو وہ یہ بڑا جشن ہوتا ہے وہاں پڑھا رہتا ہے اور وہاں پہ فوج کی فوج ملازمین کی برقرار رہتی یہ نظامی اسلامی تو نہیں اس اعتبار سے ریڈیکٹ اسلام مجھے یاد آرہا آج سے تیس سال پہلے یہی نیوز ویک جب ایرانی نقلاب آیا تھا تو اس کیا جو تھا اس پر جو بوٹا لکھا ہوا تھا یہاں یہ جو جارہانہ اسلام ہے اب یہ آگے آئے بڑھ رہا ہے جارہیت ملٹنٹ عسکری اسلام اب اس نے جو ہے نظام جو ہے تلپٹ کر دیا بادشاہت کا تختہ اُلٹ دیا وہ اپنی جو ہے علماء کی حکومت قائم کر دی اس وقت لوگوں کے اندر بڑی یہ ہو گئی تھی اُبنگے اور بڑی جو ہے وہ امیدیں بس گئے کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو جائے گا میں نے تقریر کی تھی انیس سو اسی میں نیاغرہ فالس پر امریکہ کے اندر وہاں آئی ایم اے کا اینوال سیشن تھا اسلامی میڈیکل اسوسییشن آف نورت امریکہ میں نے کہا کہ نہیں ابھی بہت بڑے بڑے سختیاں مسلمانوں پر آنے والی ہیں ابھی بہت بڑے امتحانات سے گزردہ ہوگا یہ جو ملاحب آنے والے ہیں جن کا میں نے آپ سے نکل کر دیا اس میں اولین جو حدف بنے گا عذاب الہی کا وہ امیین ہوں گے عرب کیوں پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں انہیں اللہ نے خاص مقام دیا ان میں سے تھے عرب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی حاشمی تھے کے نہیں تھے کرسی تھے کے نہیں اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے پھر بھی اگر انہوں نے اسے اپنا امام نہیں بنایا تو ان سے بڑا مجرم کوئی ہے وہ نمبر ایک ہے ہٹ لسٹ پر اللہ تعالیٰ کی اور ان پر خاکم بدہن خاکم بدہن جو دیکھتا ہوں وہ دکھا رہا ہوں آپ کو وہ جو ہے اقبال جو کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہولوکاست ملٹی پرائیڈ بائی ٹل عذاب جو ہے ارمو پر آنے والا ان کے گلچھرے جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آئیت مومنننننننم مختل Sans توانجها کیا ڈیابا جو رو șر کھتی ہے